پاکستان نے امریکہ کی نئی افغان پولیسی کا جواب تیار کر لیا ریاست اپنی نئی اور دوست سمت کا تائین کر رہی ہے بدلتی دنیا ہمارے لیے اپنا رویہ تبدیل کرے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کو نہیں دنیا کو ڈو مور کی ضرورت ہے کاناما کیس کے فیصلے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا نیب نے اپنا کام پورا کر دیا اب احتساب عدالت میں امتحان شروع ہو گیا لیکن شریف خاندان ابھی تابون کو تیار نہیں رویہ یہی رہا تو چھے ماہ میں معاملہ نمٹانا مشکل ہو سکتا ہے سندھ آئی کورٹ نے آئی جی سندھ کو برقرار رکھنے کا حکم دے دیا فیصلہ سندھ پولس کو سیاست سے آزاد کرانے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی وفاقی حکومت کی شاہ خرچیوں پر ناراض ہے خود احتسابی کو تیار نہیں خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا ہاؤس میں تحریک انصاف کا سومنگ پول کی تعمیر پر پونے دو کروڑ خرچ کرنا کہاں کا انصاف ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر امریکہ کی نئی افغان پولیسی کے اعلان کے بعد سے پاکستان میں غیر یقینی کسی صورت حال تھی مسلسل دباؤ تھا سوچ بچار ہو رہا تھا مشاورت کی جا رہی تھی کہ ان تمام تر الزامات پر ریاست کا جو رسپونس ہے وہ کیا ہونا چاہیے ہماری قیادت مسلسل سر جوڑ کر بیٹھی تھی اور پچھلے دو ہفتوں کے دوران کئی بار قومی سلامتی کے اجلاس بلائے گئے وفاقی کابینہ تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر ہی تمام تر ڈیویلپمنٹ پر نظر رکھتی رہی اچھلے دو دن سے اسلام آباد میں پاکستانی سپیروں کی کانفرنس بھی جاری تھی اور اب آخر کار اس سارے معاملے پر پاکستان کا ردعمل نظر آ رہا ہے تیہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان نے بہت کچھ کر لیا اب دنیا کو ڈو مور کرنا ہوگا کل آرمی چیف جنرل قمر باجوا نے یوم دفاع پر اپنے خطاب میں یہ بات کہی اور آج وزیر خارجہ خاجہ آصد نے اسی طرح کی باتیں دوہرائیں آرمی چیف نے کل کیا کہا تھا اور وزیر خارجہ آج کیا بول رہے تھے دونوں کی گفتگو سنیے پھر اس پر بات کرتے ہیں عالمی طاقزیں اگر اس کام میں ہمارا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی نہ ٹھرائیں now the world must do more افغانستان کی پرابلم جو ہے وہ ہمارے ریجن کی پرابلم ہے ہم ان کو اس ریجن میں حل کرنے کی حیلیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہماری نبیت بھی ہے ہم باعزت اور خوددار قوم ہیں اور ہم اپنی افعادت کرنا جانے ہیں وزیر خارجہ اور آرمی چیف کے یہ بیانات بہت ہی اہم ہے جن سے واضح ہو رہا ہے صاف ہے کہ پاکستان نے آخرکار امریکی الزامات پر موسر حکمت عملی تیار کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے ساتھ ہی وزیر خارجہ خواجہ آسف فالی طور پر چین اور ایران کے دوروں پر بھی چلے گئے ہیں ان کا روس اور ترکی کے دوریں بھی متوقع ہیں اور ان دوروں کا مقصد پاکستانی موقع پر دوست ممالک کو اعتماد ملینا ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ برکس اعلامیہ کے بعد یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے جس طرح کے بیانات انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں شدت پسندوں کی سرپرستی سے متعلق ہمارے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پہلے وزیر خارجہ خواجہ آسف نے ماضی کی جو غلطیاں تھی ان کا اعتراف کیا اور اب این پی کے لیڈر افرا صحاب خٹک کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ریاست اب بھی انتہا پسندی کے کارخانے چلا رہی ہے اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم انتہا پسندی پر قابون نہیں پاسکتے افرا صحاب خٹک کا یہ بیان حقیقت پسندانا ہو یا نہیں لیکن اس بیان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ موجودہ وقت میں اس طرح کے بیانات ہمارے لیے نقصاندے ہیں کیونکہ برکس اجلاس میں چین اور روس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں موجود دہشتگرد تنظیمیں خطے میں فساد کی ذمہ دار ہیں چین نے اب اس بیان پر اپنی وضاحت تو دی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جو پاکستانی کوششیں ہیں اس سے متعلق چین کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کے اپنے اندر سے اس طرح کے بیانات آئیں گے تو باہر والے بھی انگلیاں اٹھائیں گے شاید اسی لیے وزیر خارجہ خواجہ عاصف نے آج پرانی پالیسی ترک کر کے نئی سمت کے تعیون کی بات گئی ہے اسی پر ہم بات کریں گے یہ تمام تر جو معاملات ہیں سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا آرمی چیف کا یہ بیان اور پھر آج وزیر خارجہ خواجہ عاصف کی پریس کانفرنس اس کے بعد واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان اب ہر امریکی احکام کو ماننے والا نہیں ہے اگر حکمت عملی یہی تیار کی گئی ہے تو یہ حکمت عملی امریکہ کو کتنی قابل قبول ہوگی جیسے یہ امریکہ کیا مانگ رہا ہے اس پر منصب نہیں ہے منصب یہ ہے کہ آپ کی اپنی مفاد میں کیا ہے آپ اگر جب نشانے کے آپ کے مفاد میں کیا ہے اگر آپ کھٹا جو بات کہہ رہے ہیں اس میں صداقت ہے تو پھر ہمیں اپنی باری سٹیشنی چاہیے ہمیں پہچاننا چاہیے کہ یہ جو آپ نے چین کی بات کی میں پہلے اس کو درست کر دوں کہ چین نے وہی چیز کہی یا برکس نے وہی چیز کہی جو کہ ہارٹ اوگیشہ کانفرنس میں کی گئی تھی اور جس پہ آپ کی دفتت آپ کے بھی دفتت موجود جن تنظیموں کا انہوں نے ذکر کیا وہ تنظیم ہے آپ پہلے ہی آپ ان کو کلادم کرا دے چکی ہیں تو اس میں چین نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے جس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ساتھ یہ نئی چیز ہو گئی ہے نئی کوئی چیز نہیں گئی ہے لیکن جو ہوا ہے اس کو ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ان گروہوں پہ جن کو ہم نے کلادم کہا ہے ان پہ جس کسیم کی ایکشن کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوا ہے اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر تیبہ جس جو فلائے انسانیت بنا یا اور نام دیئے گئے جی ایو بی بن گئے یہ ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سب اب ہم پولٹیکل پارٹ ہی بنا رہے ہیں اور ہم مینسٹری پولٹیکس میں آئیں گے اور کسی نے اس پہ ابھی تک اتجاز نہیں کیا انہیں انگلے نہیں اٹھائی تو دنیا تو وہی ہی دیکھ رہی ہے کہ حقیقت کیا ہے سرزمین کی حقیقت کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جو چیز آسل صاحب آسل صاحب نے کہی ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں جس ٹورک جارہے ہیں ان کو کیا مشورہ ملے گا ہر جگہ وہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ بات کریں بلکل یہ جو بات چیت ہے نجم الدین شیخ صاحب امریکہ پر اپنا موقع واضح کرنا ہے اس سے اپنا موقع بھی منوانا ہے یہ جو سجیشن مطلب آپ کیا کہلاتی ہیں یہ اسی میں تو تضاد ہے ایک جانب ہم یہ بیان دیتے ہیں کہ جو تمام تر سیف ہیونز ہیں وہ افغانستان میں ہیں دوسری جانب ہم یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو گھر ہے وہ ہمیں درست کرنا ہے تو واضح موقع تو ہمارا سامنے آئی نہیں رہا دیکھیں واضح موقع یہ ہے کہ آپ کو اپنا گھر درست کرنا ہے اور آپ کو پہچاننا ہے جن گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ کے ہاں ہیں اگر ہیں تو ان سے آپ کو نجات پانی آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی آپ کے سرزمین پہ رہنے سے آپ مفامت سے آگے بڑھا رہے ہیں افغانستان میں جو کہ آپ چاہتے ہیں یہ آپ اس کو بگاڑ رہے ہیں امریکہ نے واضح کر دیا ہے ٹرمپ نے جو کہا اس کے بات آپ کو ٹلرسن کی اور ماتس کی سٹیٹمنٹس پڑھنی چاہیے بیانات پڑھنے چاہیے کیونکہ ہوگا سرزمین پہ وہ ہی جو کہ انٹرپرٹیشن کریں گے ماتس اور ٹلرسن ٹرمپ کی تقریب کا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ جیت سکتے ہیں نہ ہم جیت سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو جیتنے نہیں دیں گے تو آپ دیبل پہ آئیں نیگوشیت کریں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ نیگوشیت کریں تو ان کو آپ اپنی سرزمین سے عطا کے افغانستان بھیج دیجئے وہاں جا کے وہ باتشیت کریں دیکھیں افغانستان میں جو مسئلے ہیں وہ اندرونی مسئلے بہت انتہائی برے مسئلے ہیں اور ان کو حل کرنے میں وقت لگے گا لیکن اس وقت کے لیے آپ کو اس خانہ جنگی میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں جتنی مشاورت ہو رہی تھی نجم الدین شیخ صاحب سفیروں کی تین روزہ کانفرنس یہ چلی ہے پھر اس میں عالمی برادری کے کردار پر بھی بڑی بات ہوئی ہے کہ عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے تو ہم ہماری توقعات عالمی برادری سے کیا ہیں آپ کونسا کردار چاہ رہی ہیں یہی کہ ہم کونسا کردار چاہ رہے ہیں عالمی برادری کا کہ وہ ادا کرے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ایسی کیا ہیں سب سے پہلے تو ہمیں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنا گھر درست کرنا پڑے گا گھر آپ کو درست کرنا پڑے گا آپ کو جو مشورہ ملے گا یہ آپ جا رہے ہیں اپنے دوست ممالک میں دوست ممالک میں کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں امریکہ نے بھی تسلیم کیا لیکن اس تسلیم کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن چین نے روس نے یہ اس طرف آپ کے حمایت کی ہے کہ آپ نے دیشت جردی کے خلاف جنگ لڑی ہے آپ نے اس میں بہت سارے نقصانات سفر کیے ہیں لیکن جو موضوع ہے اس کو یاد رکھئے کہ چین کو روس کو بڑی فکر دیشت جردی کی ہے کیونکہ ان کو در ہے کہ یہ زنجینگ میں جو ایگور بورپنٹ ہے وہ ان کو پناہ ملے گی اگر یہ علاقہ دیشت جردی کی قابو میں رہا روس کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے جو مسلمان ریپبلکس ہیں اور جو سنٹرل ایشہ ہے اور جس میں روس کو ایک خاص دلچسپی ہے وہاں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو یہاں پہ دیشت جردی جن پہ چارج لگی ہوئی ہے دیسے ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ دو مور آپ دو مور کو بہت شکریہ بہت شکریہ نجب الدین شیخ صاحب سابق سیکریٹری خارجہ ہماری حمرہ موجود پاکستان کو جو حکمت عملی بنانی ہے سب سے پہلے اپنا موقف واضح کرنا ہے بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جو عالمی دنیا ہے اس کے سامنے اپنا موقف کیسے رکھنا ہے تو ہمارے انگرون جو مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں ساسات حل کرنا ہے تو آج کی ایک اور اہم خبر وہ پاناما کیس سے مطالق جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا عدالت نے نیب کو شریف خاندان اور اسحاق دار کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کے دیے جو چھے ہفتے کی مولت دی تھی نیب نے آج اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہی اپنا کام مکمل کیا ہے شریف خاندان کے حسین اور مریم نواز سمیت کیپٹن سفدر کو نامزد کیا گیا یہ تینوں ریفرنس پارک لین اپارٹمنٹس عزیزیا سٹیل میلز اور آفشور کمپنی سے مطالق ہیں جبکہ اس حاق دار پر آمدنی سے زائد اساسی بنانے کا عظام ہے اب یہ چاروں ریفرنس کل احتساب عدالتوں میں دائر کیے جائیں گے دو ریفرنس لاہور جبکہ دو اول پنڈی کی عدالتوں میں دائر ہوں گے جس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوسرے حصے پر عمل شروع ہو جائے گا احتساب عدالتوں میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا جن کے پاس ان چار ریفرنسز کو نمٹانے کے لیے چھے مہینے کا وقت لیا گیا ہے احتساب عدالتیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مارچ تک اس کیس کا فیصلہ سنانے کی پابند ہیں یعنی جس دباؤں کا سامنا نیپ کو پچھلے چھے ہفتے کرنا پڑا مخصوص ٹائم میں اپنی تمام تر تحقیقات اور کاغذی کاروائی مکمل کرنی پڑی اب اسی قسم کا پریشر احتساب عدالتوں پر بھی ہوگا کیونکہ ان کے پاس یہ کیس نمٹانے کے لیے مختصر سا وقت ہے اور شریف خاندان فی الحال تعاون کو تیار دکھائی نہیں دیتا ہے اپنے موقع سے نیپ مقررہ وقت میں ریفرنس فائل کرنے تو جا رہی ہے اب وہ احتساب عدالتوں کو بھی مارچ تک یہ کیسز نمٹانے ہیں چھ مہینے کا ٹائم ہے چھ مہینے میں یہ سب کچھ کرنا ہے ابھی تک جو نیپ کی کارکردگی ہے یہ اتمنان بخش دکھائی دے رہی ہے ناجیہ میری نظر میں تو نیپ کی کارکردگی بلکل اتمنان بخش نہیں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ نیپ نے بڑا سمپل سا کام کیا ہے کہ وہی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو اٹھا کے مجبوراً انہوں نے کوٹ میں ڈال دیا ہے ریفرنس کے طور پر ادروائز جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ والیوم ٹین ہے اور اس میں جو ایم ایل ایس تھی میوچر لیگل ایسسٹنس کی جو مختلف جورسڈکشنز کو کانٹریز کو لکھا گیا تھا اب اس کی تفصیلات ہیں اگر تو نیپ نے وہ تمام تفصیلات وہ تمام کارسپانڈرز اگر صحیح طریقے سے عدالت میں جمع کرا دی کل پتہ چل جائے گا ہمیں تب تو نیپ کی کار کر دے گی کچھ سی حد تک اجمنان بخش ہوگی لیکن نیپ نے ساتھ ہی ایسے کیسز میں جہاں پہ ایسس کی کیسز ہوتے ہیں تو سب سے بیسک آرڈر ہوتا ہے that is freezing ان کو منجمت کر دیا جاتا ہے انہوں سے ساجات کو اور بینک اکاؤنٹس کو وہ نیپ نے حالانکہ جو لاہور کا آفس تھا ڈی جی آفس تھا انہوں نے لکھا بھی کہ یہ کیا جائے لیکن چیئرمن نیپ نے اس کو رد کیا تو یہاں پہ ایک question mark بنتا ہے تو راجہ صاحب ایک طرف تو نیپ ہے دوسری طرف شریف خاندان فی الحال تو اس معاملے میں وہ بھی تعاون کو تیار نہیں ہے ان کا موقع یہ ہے کہ جب تک سپریم پورٹ موقف رہتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر کیس آگے کیسے بڑھے گا مارچ تک تو اس کو نمٹانا کافی مشکل ہوگا یہ کیس خود بخود آگے بڑھے گا ناجیہ تفتیش کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے اب انہوں نے تفتیش جوئن نہیں کرنی انہوں نے ٹرائل جوئن کرنا ہے اور اگر ٹرائل وہ پیش ہوتے ہیں تو ویل ان گوڈ ان کی لئے بہتر ہوگا اگر وہ ٹرائل میں پیش ہی نہیں ہوتے تو نیب کی ایک سیکشن ہے تھرٹی ون اس میں اگر آپ ٹرائل میں پیش نہیں پیش نہیں ہوتے تو یہ بزاتے خود ایک جرم ہے جس کی تین سال تک کی سزا ہے تو انہیں پہلے دن ہی جب وہ پیش نہیں ہوں گے ایک دفعہ دو دفعہ بلائے جائے گا تو یہ تین سال کی سزا دے دی جائے گی اگر وہ پیش نہ ہوئے اور اس کے بعد یہ ریفرنس چلے گا اور پروسیکوشن کے وٹنسز آئیں گے ڈیفنس کو بھی کوئی ان کے لائر اگر آئے تو ادروائز یہ ان کی ادم موجودگی میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے تو اس وقت امیہ صاحب تو خود بیرون ملک میں ہیں ان کے بچے حسین اور حسن نواز ہو گئے وہ بھی ملک سے باہر ہیں پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد سے نون لیگ کی جانب سے ہم نے دیکھا بڑی اعتجاجی موہن چلائی گئے عدالتوں پر بھی تنقید ہوئی اداروں پر بھی تنقید ہوتی رہی ایسے حالات میں کوئی پولٹیکل ویل دکھائی دیتی ہے کہ حکومت خود کتنی ویلنگ ہے ان کیسز کو نمٹانے کے لیے دیکھیں جی اب بات حکومت کی نہیں رہی یہ ایک ادارہ تھا نیب انہوں نے کوٹ میں ریفرنس فائل کر دیا اب یہاں پہ حکومت کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اب یہ مسئلہ عدالت اور جو ایکیوز پرسنز ہیں اور جو پروسیکیوشن ہیں اس کے درمیانے ہاں یہاں پہ ایک کوسچن ہے کہ کیا نیب پروسیکیوشن صحیح دیانتداری کے ساتھ کرتی ہے یا نہیں کرتی یعنی یہ وہ پولٹیکل ویل جس کی میں حکومت کی بات کر رہی تھی وہ پولٹیکل ویل آپ کو نیب میں نظر آتی ہے دیکھئے نیب میں جو پروسیکیوشن ہے ایک میکنہ ہے کہ جہاں پہ ڈاؤٹس ہیں اور کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پروسیکیوشن بیس بیس سال تک کیسز چلاتی رہی لیکن یہاں پہ چونکہ ٹائم فریم دے دیا گیا ہے تو پروسیکیوشن اب کیس کو لے کیسے جاتی ہے وٹنسز پروسیکیوشن نے لانے ہیں ڈاکیمنٹس انہوں نے ایکزیبٹ کرانے ہیں تو اگر کوئی دیانتدار پروسیکیوٹر ہوا تو یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا ادروائز ہاں البتہ چونکہ انہوں نے ایک اوپر جج ساب بیٹھائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے جو مونیٹر کریں گے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے عدالت بھی بڑی کوشن میں رہے گی اور وہ پروسیکیوشن جو ادھر لگا ہوگا اسے بھی اتیاد کرنی ہوگی تو آج جو ریفرنسز ریفرنسز تیار کیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ریفرنسز تیار کیے ہیں نیب نے جس کی بنیاد پر یہ کیس دیکھیں نیب نے اس میں کوئی اپنی انپوٹ مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ انپوٹ نہیں دی لیکن وہ جو جی آئی ٹی اٹسلف ہے وہ اتنی مضبوط وہ ریپورٹ ہے کہ اگر اسی کو بیس بنا کے پروپرلی پروسیکیوٹ کیا جائے تو وہ کافی اس میں سب کچھ موجود ہے ماں سوائے کہ ایم ایل ایس جو وہ وولیوم ٹین کی کچھ کارسپونڈنس رہتی تھی وہ بعد میں سپلیمنٹری ریفرنس کے طور پر بھی داخل ہو سکتی ہے تو وہ جی آئی ٹی اٹسلف وہ جو ریپورٹ ہے وہ کافی مضبوط ہے اور یہ کافی مضبوط کیسز ہیں جس میں کافی دشواری اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا میہ فیملی کو میہ نواز فیملی کو اب سپریم کورٹ میں اس کی بھی ظاہرے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گی تو اب یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے وسیع ہو سکتے ہیں ایک مرتبہ پھر میڈیا اس کے اندر بزی ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر پاکستانی سیاست اس کے اردگرد گھوم رہی ہوگی دیکھئے اس میں پولیٹیکل اثرات تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن رول آف لوگ کی جو بات سامنے آئے گی کہ اس ملک کے امیر شخص اور غریب شخص تمام کے لیے قانون اگر یقصہ ہے اور یہ ججمنٹ جو سپریم کورٹ نے دی ہے اس ججمنٹ نے ایک پیومنٹ دی ہے ایک راستہ دیا ہے کہ اس ملک میں چاہے وہ مضبوط ترین شخص ہو چاہے غریب ہو قانون سب کے لیے برابر ہے تو یہ پولیٹیکل اس کا کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑے گا میں نہیں سمجھتا جب کیسز چلتے ہیں اور جب گورنمنٹ پیرلل اپنا کام کرتی رہے گی اور کیسز اگر دیانتداری سے چلیں تو یہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ہمارے ہاں رول آف لاؤ کے لیے یہ ایک انتہائی اہم چپٹر ثابت ہوگا لیکن نیپ کی جو دیانتداری ہے اس کے اوپر ابھی بھی سوال باقی ہے اگر ہم ماضی کی ساری مثالیں اٹھا کر دیکھیں جس دوران پاناما کیس چل رہا تھا نیپ نے بطور ادارہ جس طرح سے کام کیا تھا اس کے بعد اگر کل کی مثال لے لیں نیپ بلوچستان پر سپریم کورٹ بڑی ناراض تھی تو یہ سارے اگزامپلز دیکھتے ہوئے نیپ کی دیانتداری سے مطالق پھر کیا کہا جا سکتا ہے یہ ساری جو کاروائی ہوگی یہ بیکار تو نہیں چلی جائے گی دیکھیں نیپ میں مختلف میک میں ہے اس میں انویسٹیگیشن کا ونگ ہے اور جو ڈی جیز ہیں جس سے کوئی خلط کام کرانا ہے تو یہ ایک علیدہ بات ہے ہاں جو پروسیکیشن ہے اور چیئرمن کا آفیس ہے وہاں پہ سوالیاں نشان ہیں لیکن چیئرمن ابھی اگلے ماہ ریٹائر ہو جائیں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کس قسم کا چیئرمن دوبارہ اپوائنٹ ہوتا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کس طریقے سے عمل میں لائے جائے گا چیئرمن نیپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر ہے ایک ادارے کا جب چیئرمن چلا جاتا ہے تو اس سے کیسز پر کیا فرق پڑنے والا ہے دیکھئے اس سے کیسز پر فرق یہ پڑے گا کہ جب چیئرمن چلے جائیں گے تو فوری طور پر کسی کو اپوائنٹ بھی کرنا ہے اور جو نیا چیئرمن آئے گا وہ ایک گائیڈ لائن دے گا پروسیکیشن کو کنٹرول کرے گا لیٹ کرے گا تو وہ اگر اپنے پروسیکیوٹرز کو اپنے عدالت میں صحیح طریقے سے کیسز لے کے جاتا ہے تو اس کا بہت اچھا ہوگا اور اگر یہ کوئی ایسا چیئرمن لگا دیا گیا جس میں جیسے آج کل مختلف میکمو میں اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہے تو یہاں پہ آکے معاملات کچھ خراب ہونے کا شک ہے اندیشہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب سابق ایڈیشنر پروسیکیوٹر نیب ہمارے ہم رات ہے اور نیب کی جو کارکردگی ہے اس سے مطالق تو ہم نے بات کی ایک بریک یہاں پر لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے دیکھتے رہیے نیوزار و ناجیہ